دوستو ویلکم ٹو دا چینل بک سے سیکھیں سال دوہزار سولہ میں گرینٹ کارڈون جی نے یہ کتاب ریلیز کی تھی جس کا نام ہے بی اوبیسٹ اور بی ایبریج اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ کے اندر جیون کو پوری طرح سے جینے کے لیے ایک نظریہ پیدا ہو جائے گا اگر آپ بجنس کی سروعات کرنا چاہتے ہو یا آپ ایک بجنس لیڈر ہو یا پھر اپنی زندگی کے پہلوں کے بارے میں جاننے میں دلچسپی ہو تو یہ بک آپ کو ضرور پڑھنی چاہیے اس کتاب کے لیخک گرینٹ کارڈون خود ایک بہت جانے مانے بجنس مین ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بیسٹ سیلنگ کتاب دہ ٹین ایکس رول کے لیخک بھی ہیں جو آلٹیڈی میں لے کے آ چکا ہوں دوستو ہم لوگوں میں سے کئی لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہماری زندگی ریٹائرمنٹ کے بعد کافی سکون سے بھری ہوئی ہو جائے گی کئی لوگ تو اپنی پوری زندگی ریٹائرمنٹ کے انتظار میں لگا دیتے ہیں لیکن لیخک بتاتے ہیں کہ زندگی کا ایسا اپروچ صحیح نہیں ہے ان سب کے ساتھ لوگوں کے اندر فیئر آف فیلئر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اس فیئر آف فیریل کے کارن ایسا ہوتا ہے کہ اس کے پاس سے کئی بہترین افسر گزر جاتے ہیں اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ زندگی کے سامنے شیر کی طرح چوڑی چھاتی کر کے کیسے جینا ہے سب کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا سمیں ضرور آتا ہے جب انہیں اپنی جوب سے بوریت ہو جاتی ہے کئی بار تو لوگ اتنی بری طرح سے ورن آؤٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی جوب ہی چھوڑ دیتے ہیں اگر آپ بھی ایسی استیتی میں فسے ہیں تو آپ کے سامنے دو آپشن ہیں پہلا کہ آپ کو سمیں کے لیے بریک لے لیں دوسرا آپشن یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے اندر ایک جنون کو پیدا کریے لوگ ان دو آپشن کا چناؤ اپنی اپنی سہولیت سے کر لیتے ہیں دیکھا یہ جاتا ہے کہ ایوریج لوگ پہلے آپشن کا چناؤ کرتے ہیں لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس راستے پر چلنے سے انہیں الٹیمیٹ گول کبھی نہیں ملے گا اس لیے اگر آپ کو اپنے گول سے پیار ہے تو پھر آپ دوسرے آپشن کا چین کریے اسی کے ساتھ اگر آپ ایکزاوشٹ ہو گئے ہیں تو پھر خود سے کچھ سوال کریے سب سے پہلا سوال تو یہ کریے کہ کہیں آپ صحیح راستے تھے بھڑک تو نہیں گئے ہیں دوسرا سوال کریے کہ آپ کے لئے آپ کا لقش کتنا ضروری ہے کئی لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ زندگی میں جنون لانے سے سب کچھ بگڑ سجاتا ہے کئی لوگ ایسا بھی سوچتے ہیں کہ اگر آپ کو جیبن میں بیلنس بنا کر رکھنا ہے تو پھر آپ کو جنون ہی نہیں ہونا چاہیے لیکن اس کتاب کی لیکھک کی سوچ اس بات سے تھوڑی سی الگ ہے وہ سوچتے ہیں کہ زندگی میں جنون کا ہونا بہت ضروری ہے اس کے حساب سے اگر آپ کی زندگی میں لقش اور جنون ہوگا تو آپ کبھی بھی بور نہیں ہو سکتے لیکھک یہ بھی کہتے ہیں کہ جنون سے ہی سریر میں انرجی کا بہا ہوتا ہے مال لیجئے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا پیشن کیا ہے لیکن اتنا معلوم ہونے سے بس یہ تہہ نہیں ہو جاتا کہ آپ اپنے لقش تک پہنچے جائیں گے اگر آپ کو زندگی میں لقش کی پرابطی کرنی ہے تو پھر آپ کے سفر میں لگاتار تیجی بنی رہنی چاہیے صرف صحیح اور سٹیک شروعات ہونے سے بس سفلتا نہیں مل جاتی سفلتا تب ہی ملے گی جب آپ کا سفر لگاتار چلتا ہی رہے گا اس لیے ہمیشہ کوسس کرتے رہیے کہ آپ کا جنون آپ کے ساتھ ہی چلتا رہے اور جب تک جنون رہے گا تب تک آپ کا سفر بھی چلتا رہے گا کیا آپ جانتے ہیں کہ بہت شاندار کریئر ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے بہت شاندار کریئر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک گول کو پا لیں پھر اس کے بعد کام ہی چھوڑ دیں بہت شاندار کریئر ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس گولز کی پوری سیریج ہونی چاہیے اچھا رہے گا کہ آپ کے پاس ایک پوری سکرپٹ ہو فلم کار کی طرح آپ اپنی سپر ہٹ زندگی کی سکرپٹ لکھئے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چپٹر کے بعد کیا ہونے والا ہے آپ کی زندگی کا جتنا ساندار آپ کلائمکس لکھیں گے آپ کی زندگی اتنی ہی زیادہ بہتر ہوگی کلائمکس کا مطلب گولز اور جنون سے ہے ایکزامپل کے طور پر آرثر اپنی زندگی کا قصہ سناتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک سمیں ان کے پاس پانچ سو اپارٹمنٹ ہوا کرتے تھے لیکن تب ہی ان کا سپنا بدل گیا انہیں لگا کہ اس فگر کو ایک ہزار تک لے جانا ہے انہوں نے اپنے نئے گول کی طرف دھیان دیا نتیجہ ان کے پکچ میں آیا آج ان کے پاس پیتالے سو سے زیادہ یونٹس ہیں بک کے اس ادھیائے سے آپ کو سیکھ ملنی چاہیے کہ زندگی میں لکش کو ہمیسا بڑا رکھنا چاہیے اگر آپ کا لکش بڑا ہوگا اور جنون سے بھرپور ہوگا تو پھر سکسس کی طرف آپ کے پاؤں بھی بڑھیں گے ہی بڑھیں گے دوستوں بڑا سوچئے اور پریکٹیکل بھی رہی ہے اس کا سیکنڈ چپٹر فیوچور میں ایکزیکلی کیا ہونے والا ہے اس بات کا اندازہ کوئی بھی نہیں لگا سکتا کروڑ پتی بجنس مین کو بھی یہ نہیں پتا کہ اس کے اگلے پروجیکٹ کا انجام کیا ہونے والا ہے پھر سوال یہ آتا ہے کہ آپ کیسے ایکزیکلی جانتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا اس لئے ہمیسہ بڑا سوچئے خود کو چیلنج کرتے رہیے آپ کی سوچ ایسی ہونی چاہیے جس سے آپ کی باڈی کا ٹو پوٹینشل نکل کر سامنے آ سکے جتنا پروجیکٹ میں آپ خود کو چیلنج دینے کی کوشش کرتے رہیں گے آپ کا پھویس بھی اتنا ہی بہتر ہوگا اس کی کوئی گارنٹی تو نہیں لے سکتا لیکن بھروشہ جرور جلوا سکتا ہے آپ اپنی زندگی کے بڑے فیصلے آرام سے سوچ کر کریے گا ایسا نہ کریے گا کہ سرما جی کی نکل کرتے ہوئے نئے بزنس کی شروعات کر لیے ایسا بھی نہ کریے گا کہ پریوار کے پریشر کے قرارن سادھی کر لیے جیون کا یہی جادوی فرمولا اپنے بزنس کے لیے بھی استعمال کریے گا کسی بھی پروڈکٹ کو مارکیٹ میں لانے سے پہلے اس کے اوپر ریسرچ بھرپور کریے گا جب تک ٹارگیٹ آرڈینس کے لیے پروڈکٹ تیار نہ ہو جائے اسے کبھی لانچ مت دیجئے گا اس کے سب سے ساتھ اپنے بزنس میں تیجی کے مہتو کو کبھی مت بھولیے گا یاد رکھئے گا کہ اپتے سورج کو دنیا سلام کرتی ہے اس لیے کمپٹیشن کے دور میں فرسٹ آنے کی کوشش کریے گا کسی بھی پروڈکٹ کو مارکیٹ میں سب سے پہلے لانے کے لیے آپ کے اندر جنون کا ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے ایکجامپل کے لیے اپل کمپنی کو دیکھئے اس کے ہر پروڈکٹ میں کچھ نہ کچھ کمی رہتی ہے لیکن پھر بھی مارکیٹ میں وہ نمبر من ہے اس کے پیچھے کا ریزن کیا ہے اس کے پیچھے کا کارن ہے کہ وہ کسی بھی پروڈکٹ کو سب سے پہلے لوگوں تک لے کر آتی ہے اس لیے جاتا پرفیکٹ بننے کے چکر میں سلو مت ہو جائیے گا دوستو سائیکلوجیکل ریسرچ میں پتا چلا ہے کہ انسان کے ہار کے پیچھے سب سے بڑی بجا ڈر ہی ہوتا ہے آپ کو ایک ہنر سیکھنا ہی پڑے گا وہ ہنر ہے کہ ڈر کو آخر کیسے ڈرانا ہے یاد رکھیے کہ آپ بزنس کی شروعات کر رہے ہیں تو پھر آپ جوان ہیں اگر آپ جوان ہیں تو پھر ڈرنے کی کیا ضرورت ہے سینہ چوڑا کریے اور ڈر کے سامنے مسکراتے ہوئے کھڑے ہو جائیے کسی بھی بڑے کام کی سکسس کے لیے ڈر کا ہونا بہت ضروری ہے لیکن اگر وہ ڈر آپ کی سفلتہ کی بیچ میں مشکل پیدا کر رہا ہے تو پھر آپ کو جنگل کے سیر کا صوبہ اپنے اندر لانا ہی پڑے گا اگر آپ کی بزنس کے سفر میں ڈر بار بار آپ کے سامنے آ رہا ہے تو پھر آپ سمجھ جائیے کہ زندگی میں آپ آگے بڑھ رہے ہیں بڑھتے جائیے گولز کی طرف دیکھئے اور سوچئے کیا یہ ڈر کافی ہے سست بیٹھ کر کام بند کرنے کے لیے اپنے جواب کی طلنا اپنے گولز کے ساتھ کرئے پھر دیکھئے کہ کس کا قدر زیادہ بڑا ہے کیا آپ کا گول بڑا ہے اگر آپ کا گول بڑا ہوگا تو پھر آپ کو ڈر کے ساتھ کھیلنے میں مزہ آنے لگے گا ڈر جب بھی لگے تو اسے اپنے ساتھ بیٹھا لیجئے اور کہیے ابھی مجھے اور دوڑ جانا ہے سفلتہ میرا انتظار کر رہی ہے بیگیانکوں نے بھی اس بات کو سویکار کیا ہے کہ ڈر سے کچھ سائیکلوزیکل مدد بھی ملتی ہے اگر آپ کو کمپٹیشن میں آگے بڑھنا ہے تو پھر ڈر سے بھی دو دو ہاتھ کرنا ہی پڑے گا ڈر سے جلدی سے دوستی کرئے اور آگے بڑھنے کے راستے کو اور اچھے سے اچھا مضبوط کرئے لیکک سال 2008 میں آئے ایکنومیکل کرسس کو یاد کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اس دور میں پوری دنیا ڈری ہوئی تھی سب ہی اپنے گھر میں بیٹھ گئے تھے مارکیٹ میں پیسے لوگ ہٹانے لگے تھے تب ہی میں نے سوچا کہ اس سمیں مجھے فائدہ اٹھانا ہی چاہیے میں ایسے در کر گھر میں نہیں بیٹھ سکتا ہوں آج نہیں تو کل پھر سے دنیا اٹھ کھڑی ہوگی تب تک مجھے اپنے بجنس کو کھڑا کر لینا ہے پھر میں نے اس کرائیسس کا صحیح استعمال کرنے کا فیصلہ کیا تھا دوستوں پیسوں کے استعمال کی کلہ کو سیکھنا بہت ضروری ہے کیا آپ سکسس کو ناپنے کا طریقہ جانتے ہیں کیسے آپ جانتے ہیں کہ آپ سفل ہو رہے ہیں یا پھر نہیں لے کر بتاتے ہیں کہ سفلتہ کو ناپنے کا ایک ماتر گروت ہی ہوتا ہے طریقہ جتنا آپ گرو کریں گے اتنا ہی آپ سفل مانے جائیں گے کیا آپ آج کے دن کل سے زیادہ گرو کر رہے ہیں اگر آپ ہر روز گرو کر رہے ہیں تب ہی آپ سفلتہ کی طرف تیجی سے بڑھ رہے ہیں کئی لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ ڈر ہانی کا رکھ ہوتا ہے تو اسے دور کیسے بھگایا جائے اس کا جواب بہت آسان ہے ڈر ہانی کا رکھ کبھی نہیں ہوتا وہ نقصان تب ہی کرے گا جب آپ اسے کرنے دو گے ڈر کا صحیح استعمال جس دن آپ جان جائیں گے اس دن کے بعد سے آپ کو روکنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا جس کا ساتھی ہی ڈر ہو اس کو کون ہرا سکتا ہے اگر آپ کو کوئی ہرا نہیں سکتا تو پھر وجیتا تو آپ اپنے آپ ہی بن جائیں گے اب آتے ہیں سبجیکٹ کے اوپر کی پستوں کی پیسوں کا صحیح استعمال کیا ہوتا ہے اپنے آپ سے سوال کریے کیا پیسوں کا صحیح استعمال کیا ہوتا ہے کیا پیسوں کو سیو کرنا ہی اس کا صحیح استعمال ہے اس کا جواب ہے نہیں اگر آپ بزنس مین ہیں تو پھر پیسے کا صحیح استعمال سیونگ نہیں ہے اگر پیسہ آپ کی آگے بڑھنے میں مدد نہیں کر رہا تو پھر وہ پیسے آپ کے لئے کسی کام کا نہیں پیسہ تب ہی آپ کے کام آ سکتا ہے جب وہ آپ کے آگے بڑھنے میں مدد کرے گا اس کتاب کے لے آپ کو سجس کرتے ہیں کہ اپنی کمائی کا 30 سے 40 پرست اپنے بزنس کو آگے بڑھانے میں انویس کرنا چاہیے جو پیسہ آپ اپنے بزنس کے اوپر لگائیں گے وہی پیسہ آگے جا کر آپ کی مدد کرے گا یاد رکھئے گا ایک فرمولا پیسہ اسی کی مدد کرتا ہے جس کے بعد اس کو یوز کرنے کا صحیح طریقہ ہوتا ہے اگر آپ کو پیسے کے یوز کرنا آتا ہے تو پھر پیسہ آپ کو رنگ سے رازہ بنا سکتا ہے دوستوں جو آپ کو ہیٹ کرتے ہیں ان کو اپنے جنون کا حصہ بنائیے بزنس کیسے کام کرتا ہے جیسے جیسے آپ کے پاس سکسز آتی جائے گی آپ کے کریٹکس بھی بڑھتے جائیں گے سمیچک کے ساتھی ساتھ آپ کے بروڈی بھی بڑھیں گے اس کے لیے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ بزنس ایسے ہی کام کرتا ہے آج کا دور شوشل میڈیا کا دور ہے آج کے سمیہ میں ہیٹ کرنے والوں کا جنم بھی ہوتا ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان کا سامنا کیسے کرنا ہے اس کے پیچھے کا جواب یہ ہے کہ انہیں ایکسپٹ کر لیجئے ان کا دھنے بات دیجئے کہ انہوں نے آپ کو اپنا قیمتی سمیہ نکال کر آپ کے اوپر دھیان دیا اگر لوگوں کا دھیان آپ کے اوپر جا رہا ہے تو اس کا مطلب ساف ساف ہے کہ آپ سفل ہو رہے ہو اس کے پہلے بالے ادھیائے میں آپ کو بتایا تھا میں نے کہ سفل ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ گروہ کر رہے ہیں آپ گروہ کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ لوگ آپ کے اوپر دھیان دے رہے ہیں اس بات کو یاد کر لیجئے کہ جتنے زیادہ لوگ آپ کو ہیٹ کریں گے اتنے ہی زیادہ آپ سفل ہوں گے اس کو ایک الگ پہلو سے ایسے دیکھا جا سکتا ہے کہ جیسے جیسے لوگ آپ کی سمیقشہ کرنے کی شروعات کر دیں گے اس کا مطلب آپ نے اپنی زندگی میں کچھ تو بڑا کر دیا ہے آج کا دور کتنا ویست ہے آج کے سمیقے لوگوں کے پاس کھانا کھانے تک کا سمیق نہیں رہتا ایسے میں اگر کوئی آپ کے بارے میں بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کام کہیں نہ کہیں اسے پروعاوت کر رہے ہیں اپنے کام سے اس کی ایک اور سمبابنہ کو دیکھتے ہی مان لیجئے کہ شوشل میڈیا میں آپ کو اربو لوگ گالی دے رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بھوش میں آپ راج نیتا بھی بن سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ پردان منطری کی کرسی میں آپ کا ہی نام لکھاؤ سیاست میں ایسے لوگوں کا انتظار رہتا ہے جن کی لوگ پریتیاں سوشل میڈیا میں کافی زیادہ ہو اس لیے اپنے کام کو کرتے سمیں کبھی بھی یہ نہ سوچیے گا کہ لوگ آپ کو سوشل میڈیا میں ٹرول کرنے لگیں گے اگر لوگ ٹرول نہیں کرتے ہیں تب آپ کو سوچنا چاہیے کہ اگر کیا کمید رہ گئے کہ لوگوں نے آپ کا سمیں میرے کام میں نہیں لگایا اس لیے اب سے آپ کو ہر نیگٹیب چیز کو اپنے سینے میں لینا ہے پوزیٹیب رہیے اور نیگٹیب کو ہلکے فلکے انداز میں میدان سے باہر کا راستہ دکھا دیجئے دوستوں اپنے آس پاس بیسٹ کریٹیو ٹیم کا نرمار کریے یہ آپ کی ذمہ داری ہے کسی بھی بزنس کو سکسس کی طرف کیا لے کر جاتا ہے میٹھا سباؤ یا پھر تیزدار تقنیق اس کا جواب ہے کہ آپ کے پاس تیزدار تقنیق ہونی چاہیے اگر آپ خود کریٹیو ہیں تو پھر آپ کا کام آسان ہو جائے گا لیکن اگر آپ کریٹیو نہیں ہیں تو پھر اپنے آس پاس بیسٹ کریٹیو لوگوں کی ٹیم کو رکھئے جن تنی بہتر آپ کی ٹیم ہوگی اتنا ہی بیسٹ آپ کا بزنس ہوگا کیا بینہ سینہ کے اور ہتیار کے کسی بھی جنگ کو جیتا جا سکتا ہے نہیں اگر آپ کے پاس سینہ ہی نہیں ہے تو پھر آپ کو جنگ میں بجائے کیسے ملے گی جنگ ہو یا بزنس یا پھر ہو کوئی بھی کھیل جیت تب تک نہیں ہو سکتی جب تک آپ کے پاس شاندار ٹیم نہ ہو اگر آپ کے اچھے لوگوں کو ہائر کرنے میں تھوڑا پیسہ زیادہ بھی دینا پڑتا ہے تو اس سے پیشے مت ہٹیے سب سے پہلی تقنیق آپ یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ مارکیٹ کی بیسٹ سیلری آفر کیجئے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس انڈرسٹی کے بیسٹ لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور کئی لوگ تو دوسری کمپنیاں چھوڑ کر بھی آپ کے پاس آئیں گے اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ گھوڑوں کے ساتھ ریس میں جائیں گے یا پھر گدھوں کے ساتھ ایک بار جب آپ کے پاس ٹیم تیار ہو جائے تو اس کو اپنی ذمہ داری ہے کہ آپ اس ٹیم کا بھی خیال رکھیں کمفرٹیبل ماحول دیں کہا جاتا ہے کہ بیسٹ کرییٹیوٹی تب ہی نکلتی ہے جب کام کرنے والے جگہ میں سکون کے ساتھ پینچن بھی ہو اس لئے شروع کے ادھیوں میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ اپنے اندر جنون کو کبھی بھی ختم مت ہونے دیجئے جب آپ کی ٹیم کو آپ کے اندر کا جنون دکھے گا تو وہ بھی کام کو پوری شدت سے کریں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ٹیم کے اندر انرجی بنی رہنی چاہیے تو پھر اس کو آپ کے اندر بھی بہت زیادہ انرجی دکھنی چاہیے جتنا پیار اور شدت آپ اپنے کام کو دکھائیں گے آپ کی ٹیم بھی ٹھیک ویسا ہی کام کر کے دکھائے گی بڑا سوچئے تاغر بڑ ٹیم بنائیے در سے دوستی کریے خود کو چلنج کرتے رہیے اور آگے بڑھتی رہیے تو دوستوں اس کا میں آپ کو کونکلوزن بتا لیتا ہوں جو میں نے ابھی تک بتایا ہے شاندار ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ گروت ہونی چاہیے آپ کو گروت کی قدر کرتے آنا چاہیے اپنے لیے اور اپنی کمپنی کے لیے ہمیشہ لقص بڑا رکھئے جتنا بڑا لقص ہوگا اتنی بڑی سفلتہ ہوگی اب آپ کو کیا کرنا ہے ٹاسک کے اوپر سمیں لگانے سے بہتر ہے کہ خود کے جنون کے اوپر سمیں لگائیے آج بھی سمیں ہے خود کے جنون کو پہچان لیجئے جتنی جلدی آپ یہ کر لیں گے اتنی جلدی آپ کو سفلتہ کا راستہ پاس نجراتا آئے گا تو دوستوں آج کا یہ ہے بی اوویسٹ اور بی ایبریج بک آپ کو کیسی لگی جو میں نے آپ کو سمری بتائی کیسی لگی پلیس کمنٹ می اگر آپ کو اچھی لگتی ہے پلیس سبسکرائب اور لائک دے چینل بکوز میں ایسی موٹیویشنل اور اچھی بکس کی سمری آپ کے لئے لاتا رہتا ہوں سو تھینکیو فیری مچ فور واشنگ دس ویڈیو